یہ جناب فرانس کے پہاڑ ہیں جن کو ہم کراس کر کے آئے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ چھوٹی سی خوبصورت ویلی ہے حسین ویلی یعنی سمجھیں چھوٹا سا گاؤں ہیں صاف سترا خوبصورت اور ہم نے اٹھائرے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ روڈ اب یہاں پہ خوبصورتی آپ کو دکھا ہوں یہ سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں حسین سرسبز و شادا پیلے درخت ہوئے گئے یہ آپ کے پاس سامنے آگئے یہ پہاڑ ایسے لگ رہے ہیں جیسے اس کے لوہے کے پہاڑوں ٹھیک ہے جب لوہا کھوتے ہیں نا تو اس کے پہاڑوں کی عموماً رنگہ تیسی ہوتی ہے ایک بار میں نے آپ کو دکھایا تھا ایسی ہی مائنز کی طرف میں گئی ہوئی تھی اور وہاں سے میں نے آپ کو پیس دکھایا تھا اب یہاں سے چینج ہو کے آگے پھر دیکھیں پھر سے پہاڑوں کی ساخت ان کی حیت چینج ہو گئی ہے اور پھر اس کے ساتھ درختوں کے پتے درختوں کے رنگ وہ پھر چینج ہو گئے ہیں وہ ٹاپ کے اوپر دیکھیں یہ دیکھیں جیسے جو دو جڑوان درختوں کھڑے ہوئے یہ بھی بالکل مختلف اور اسی کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ میں کھڑی ہوئی ہوں ایک ہی جگہ پہ یہ چوتھا نظارہ دیکھیں یہاں پہ پھر مٹی کا رنگ پہاڑ کا رنگ چینج ہو گیا ہے یہ جناب وہ بڑا برساتی نالہ ہے یہ والا جہاں سے کہ جتنا بھی پانی تیز ہو بارشیں یہاں زیادہ ہوتی ہیں تو یہاں سے یہ صاف ستھرا یہاں سے پورا بھر کے یہاں سے بہرہ ہوتا اور دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے پانی کا لیول یہاں تک پانی کا لیول ہوتے ہیں بڑے بڑے اسی ہی طریقے کے پائپس بنائے ہوئے ہیں ایکزٹس بنائے ہوئے ہیں تاکہ ویلی ڈوبے نہ یہ جناب ہماری گاڑی اور یہ پھر سے وہی درخت اب آپ نے مجھے بتانا ہے کتنے قسموں کے پہاڑ میں نے آپ کو دکھائے ایک دو تین اور یہ سامنے چار چار ٹائپ کے ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے میں نے آپ کو مختلف پہاڑ مختلف مٹی مختلف درخت دکھائیں یہی نیچر کی خوبصورتی ہے یہی قدرت کی خوبصورتی ہے میرے ساتھ رہیے مزید آگے چلتے ہیں راستے میں آپ کو سیر کراتی چلتی ہوں